اسلام علیکم دوستو میں ہوں عثمان سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو نالج اکیڈمی آج کی ویڈیو کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہد ہے جی ہاں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح معلوماتی ویڈیو آپ تاک پہنچتی رہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرح جنگ نہروان میں شکست کھانے کے بعد جوارج نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی آخر کار انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عمرو بن عیاس رضی اللہ عنہ کو اسلامی سلطنت میں فتنہ اور فساد کا باعث قرار دے دیا چنانچہ انہوں نے اپنے تین جانبازوں کو مقرر کیا کہ وہ ایک ہی دن ستارہ رمضان المبارک چالیس ہجری نماز فجر کے بعد تینوں کو ہلاک کرنے تیشدہ پروگرام کے تحت عبد الرمان بن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اس وقت اپنے زہر میں بجی تلوار سے حملہ کیا جب آپ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور حالت سجدہ میں تھے قاتل عبد الرمان بن ملجم نے پیشانی پر تلوار کا وار کیا عاب رضی اللہ عنہ کو کاری ضرب لگی جس سے عاب رضی اللہ عنہ جانبر نہ ہو سکے اور حملہ کے تیسے روز جانی اکیس رمضان چالیس ہجری کو اپنے حالے کے حقیقی سے جا ملے اسی طرح برق بن عبداللہ نے شام پہنچ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا بگر اس کا وار خطا ہو گیا حملہ آور کو بعد ازاں قتل کر دیا گیا تیسے جانباز عمرو بن بکر نے مصر جا کر عمرو بن عیاس رضی اللہ عنہ کے دھوکے میں خارجہ بن ابی خبیبہ کو قتل کر دیا کیونکہ وہ اس روز عمرو بن عیاس کی جگہ امامت کے فرائض سر انجام دے رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو عاء رضی اللہ عنہ کے زور اسلام سے پہلے اور بعد اسلام کے بش بہا خدمہ سر انجام دی عاء رضی اللہ عنہ کے بچمن سے لے کر بات کا بش تر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا بعد ازاں عاء رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف بھی حاصل ہوا اب بے حد شجا تھے غزوہ بدر غزوہ خندق غزوہ خیبر میں آپ رضی اللہ عنہ نے بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا علم و حکمت میں بھی آپ رضی اللہ عنہ کا مرتبہ بہت بلان گیا ہے تھانکس فور واشنگ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس اسے لائک کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں اور ہاں سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تھانکس فور واشنگ